باجوڑ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے راستے آپ کا دل اس طرح بہلاتے ہیں اور آپ ان میں اس طرح مہہو رہتے ہیں کہ آپ کو منزل کی فکر ہی نہیں رہتی کہ آپ کا دل محض راستوں ہی سے گفتو شنید کو چاہتا ہے میرے پیچھے ایج پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ گھرانے نہیں بلکہ چیک پوسٹ ہے اور اس سے اگلی چیک پوسٹ ناوہ پاس ہے اور ناوہ پاس ہمارا افغانستان کا بورڈر ہے یہ سیکنڈ لاسٹ چیک پوسٹ ہے اس کے بعد افغانستان کا بورڈر شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارا باجوڑ ایجنسی کا جو آخری گاؤں ہے وہ چمرکنڈ ہے اور اس کے بعد پھر افغانستان کا صوبہ کناڑ شروع ہوتا ہے تو یہ پہاڑیاں اور یہ وادیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو اس سے ملتی جلتی وادیاں دکھا چکا ہوں اور جس پر میں آپ سے یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ہے لیکن یہاں کی وادیوں کو میں بالخصوص جنت الفردوس کی وادیاں کہوں گا کیونکہ یہاں آ کر دل آپ کا عجیب سا ایک ادمنان محسوس کرتا ہے خیر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مٹاک پر یہاں پر بہت سارا پانی بہتا ہے اور بہت خوبصورت یہ جگہ ہے لیکن وہاں چھوکی پر جا کر میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے بہت مشکل آگے جانے کی توڑی سی اجازت دی جس کا یہ کیلئے باپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کے اس بار افغانستان ہے افغانستان کا صوبہ کناڑ وہاں لگتا ہے اور اس سے توڑا سا پہلے ہمارے باجوڑ ایجنسی اس کا آخری گاؤں سمرقند سے ملتا جلتا نام ہے اس لئے توڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں چمرقند گاؤں آخری ہے بورڈر پر واقع ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر سن ہے یعنی نہر ہے بہترین اور دل کو چھو لینے والی لیکن انہوں نے بڑی انتہائی معذرت پیشی کہ انہیں آلاو نہیں ہے کہ وہ ہمیں آگے آلاو کریں کیونکہ باقی بورڈرز کی طرح یہاں کا بورڈر نہیں ہے یہاں کے بورڈر پر انتہائی کرٹیکل سیچویشن رہتی ہے کشمیر، عمرکورٹ، لاہور میں باگے بورڈرز جتنے بھی بورڈرز ہیں باقی جتنے بھی ممالک سے پاکستان کے ٹچ ہوتے ہیں چاروں میں سیز فائر ہیں مگر آبانستان کے ہیں یا وہاں پر نئی حکومت آئی ہے تو ان کے ساتھ ابھی معاملہ سیٹر کرنے میں ٹائم ہے اس وجہ سے ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں ملی یہ بھی ممکن ہے کہ جنت ابھی کچھ آگے ہو یہ بھی خدشہ ہے کہ جنت سے گزر آئے ہوں آگے سبب نہیں جانے دیا جارہا کیونکہ ہمارا ابھی آفغانستان کے ساتھ سیز فائر نہیں ہے اور یہاں پر اندیشہ ہے فائرنگ ہے اور ہم اگر کسی فائرنگ کی ضد میں نہ آ جائیں اور ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاری لیکن یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سارا بھی مٹھاک کا حصہ ہے پچھلی بار جب میں باجوڑ آیا تو لوگوں نے مامند پٹے، اپشار، گبرچنہ اور اس طرح کے مزید بہت سے نام لیے کہ بھائی سیر کی جگہ ہے تو بس یہ ہے اور لوگوں میں ان جگہوں کو وزٹ کرنے کا کریس پایا جاتا تھا لیکن اس بار جب میں آیا ہوں تو میں نے متعدد مرتبہ سینکڑوں مرتبہ لوگوں سے مٹاک 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 کے بارے میں سنا اور میں خود پریشان رہا کہ یہ کونسی جگہ ہے اور اس میں ایسا کیا خاص رکھا ہوا ہے تو یہ وہ خوبصورت علاقہ مٹاک کا تھا جس کو میں نے آپ کو دکھایا اور واقعی میں یہاں پر جو لوگوں میں ایک کریس تھا یہاں کا بلکل ٹھیک تھا اور میں بھی اس جگہ کو بہت ایڈور کر رہا ہوں اور یہ بہترین جگہ میں نے اس کو پائی ہے اور آپ خود بھی اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے ایسا ہو چکی تھی لیکن راستے میں ہم نے ایسی پوچھ لیا کہ جائے نماز ہوگی تو انہوں نے کہا جائے نماز ہے تو میرا وزونی تا سویلوہ نے نماز پڑھ لی میں نے کہا میرا وزونی ہے تو بائی باگ گیا اور میرے لئے پانی بھی لے کر آگیا اور ماشاء اللہ سے یہ ہم پختونوں کی مہمان نوازی ہے اور پھر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے تو دل کو واقعی میں تکلیف بھی ہوتی ہے تو پیچھے حیات بھائی ہیں اگر آپ کبھی بھی مٹاک آئیں تو حیات بھائی سے آکے ضرور ملیے گا انتہائی دلچسپ شخصیت کے حامل ہیں اور بہت ہی مہمان نواز ہیں امید ہے یہ وادیاں اور یہ مٹاک آپ کو پسند آیا ہوگا بلکل اس طرح جس طرح مجھے پسند آیا ہے اور آج کے ولوگ میں اتنا ہی پھر آپ سے کسی اور بہترین ولوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک مجھے دیں اجازت آپ نہ دیر سارا خیال رکھیے اللہ حافظ